موسیقی 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 آئے شروع میں تمہیں بودھائی دینا کلا بھی ماں تمہیں بودھائی ہوئی ہو تو انہوں نے چو بزن ہے تو حلک ہو آئے اتری پولائیٹ ہے اتری نرم ہو دیا ہے اندرہ چپل تمہاراں جیتری بھی تھکا ہے تمہاراں جیتری بھی تھکاوٹ ہوندی آئے اچھا اکسا تا چندر ہے بس سری بوڈی میں کتے بھی پہنے بس ساں پیرا کوئی دبایا چلے ساں ریلیکس دیوئے نا سی پڑا جلے تاہیں آٹومیٹکلی پہ رہے تاہانے چپل جیتری سلیپر جیتری پمپی جیتری سری جل کے تاہانے ریلیکس ہوندہ تاہاں آٹومیٹکلی ہمیشہ ہی فریش رہند ہو ہمیشہ ایکٹیو رہند ہو تاہ سلیپر ٹھے ورکنگ گو میں چلے لائے چکہ چپل رہے تاہاں ریگیولری جی کہ اساں نیو وڈیو مائیو ہیں جی وڈیو اس نے بزرک ہیں ماشاللہ 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 سٹینڈر رکھنٹیوں چھوکن پانے پیرانتへ بھیان چائنٹین پانے کے منجران چائنٹھیوں ایتماد بہال کرنچے ہیں اس چیلو ہمیشہ اندھا ہی اس چیلو استعمال کیوں چپل کی یوز کیوں کور چھائنے بےگ ہے جوگر چھائنے ایتا جنہ چکیم ماتباں کیں دکھانواری ہیں تب ویڈنگ جی بارے میں جنہ چپل پپی، سانڈل سامو ہے جولری بھی پہیا ہے انہیں جی بارے میں جیکی نماز ذکر کر دی ہلا تو انہیں جا کواچ موکے ایلائی کمفرٹیبل ایلائی ایزی لگائیں مطلب تا ہاں ایزی لی انہیں کے ہینڈی ہینڈ کرے سکوتا ہینڈ اینڈ کیار جیکی شیطا ہاں جی حتم میں تو انہوں جی کیار کیوں تو یہ باقی میں انہیں جی سٹون انہیں جی ماں گرانٹی وٹھا تھی تو ماں اسٹائلوں کے اتروں یوز کیوں آئے انہیں جی بارے میں سٹون تک کرنا ہی نہ ہیں انہیں جی دنہتا انہیں جی کا جولری بلیک تھی دیا ہے جولری بھی مائسٹالو جی ایلائی یوز کی ہے کلا ماں انہیں جی بارے میں ذکر کرنا واری اس پراماشو میں بھی شاید ہاں جولری نہ ہو جے پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تمہارے جی کنے جولری ڈس ہوتا ہے انہیں جا ایرنگ انہیں جو کنے بھی جو گولڈ کرا جو کلر تھیل آئے ہیں کنے بھی گولڈن جو کھا ہے بلیک کون تھی دو ہے کندن جو ٹھے لون دو آئے ایلائی خوبصورت ہے انہیں جی کے پرلس ٹائپ جی کے موٹی لگا لائن انہیں جی بارے میں جی کنے بات عریف کندیا لائن ایتا ہے بریڈل جو گول بیک جی سو پیا جی کو سامو کواچ لگو پیا پرس ہے بلکل گول ایسا تینے کے سندھی میں بھنڈارے مانگے چوانا سے بھنڈارے یسا نگران میں گول لون دا ہے ایلائی خوبصورت ہے ایلائی ایسا ہاتھ میں رکھی سکتا ہے تاہ کے لگے کواچ کرنا جی ہینڈنگ کارٹ جی ضرورت نائے پانجے باہ میں بھی جو جی کو بھی تاہا جاتا ہے موبائل ہے رومال ہے کئی بھی شے ہے تاہاں ایسا لیے رکھی سکتا ہے بلیک کلر بھی آئے میں گولڈن کلر بھی آئے مہرون ڈاک مہرون کلر بھی آئے وہ بریڈ جی سابسا ایلائی اٹریکشن کندو ہے بلو کلر جی کو دو آئے وہ تاہا زہری کالا بلو کلر جی اٹریکشن نہیں پہنجی ہوں دیا ہے جیگر ایسا لیے بلو کلر جی سابسا ایلائی اٹریکشن کندو ہے وائٹ کلر بھی آئے وائٹ کلر سابسا اکثر تاہا سوبر سٹیل میں یوز کندو ہے جو گولڈن کلر بھی آئے انہ جاہا سٹون بھی آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہ جو جی کو وائٹ کلر جی کو کواش ہیٹ پیو آئے جی کے رسلہ کیمرہ میں انتماکہ دیکھا رہی ہیں انہ جی بارے میں مانے نئر کواش کی پیریاں بھی یوز کرے چکی ہیں اہتے ڈی سی مکے واقعی میں جی زبردستو لگو انہ جو ہکے ایک باری کی نگ مان تاہاں کی گرانٹی جاتے ہیں بس سالان کا پیریاں جی کے انہوں نے تاہاں الہی کیارشن چلہی دوں تو الہی حردو ہکڑن ہکڑن بھی نگ کو ان کرن تو الہی خوبصورت ہے اہتے ڈی سی مکے واقعی میں جی پنجا شہرن میں ایک سو ستر کا مدھیک آؤٹلیٹس ہیں ہنہیں ہوتے تاہاں وزیٹ کرے سکو تھا ہوتے تاہاں سٹھا 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 سینڈل بٹھی سکو تھا پنجا شہرن میں سٹھا 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 برانچ ہے بلکل بلکل پنجا شہرن میں سٹھا سٹھا آؤٹلیٹس ہیں ہنہیں جو ڈادو اکڑن سلوگن بھی سٹھو اچھیو آئے بلکل سلوگن بھی خودتہ دیں دے دہا جو چاہوں وہ پاؤں ڈادو زبرت سلوگن آئے سٹھا جو پیرا سا پیرا جو تعلق آئے تاہاں سٹھا سٹھا شخصت میں مالک تھیلن چاہے ہو تھا پرسنلی پنجا شہرن چاہے ہو تھا تاہاں پیرن میں چپل آئے سینڈل آئے تاہاں بھی پنجا دارو مدھا پرسنلی تمام گنو رکھے تو سو اسٹائل ہو جا سینل مٹھو این اوئے پایو این او کام پوئی واری صدف کے مکھے بودھا ہے واقعی جیگہ صدف تاریف ہو کئی ہے واقعی صدف جیترے طریقے سنگالا ہے وہاں جیترے نمون سنگالا ہے وہاں سچی گالی ہے دا ماں بچے ماں دوتا ہے ماں بے پانجنے گھر وارا جلا ہے بلکل بلکل ماں این اوئی چندس تا ماں بلکل پانجی بہنی رے جلا ہے ممی جلا ہے خاص کر ایزیلی چپس کچھولی بھٹی سکووتا ہے ایلیی ہے کمفرٹی بیل ہوندی ہے ماں تا اینکے الہی ویار کے ہوئے ماں ترینے جیتری گرانٹی جا تاریف کری رہی ہیں این تاوہ نکے ایزیلی یوز کیوں ویار کرے سکووتا بھیسیلی شایب تے اونپا تا این اوپا تاغیف آ رہا تھا ہے تمتی تاریف آنپا کئی آتا ہے پوری جان ہے ماشاللہ سو براہل ڈاڈو سوچھو سینڈل آیا کی کہتا ہیا ہے کھلا بھوک مستی مطاکتا پہنی جگہتا ہے سو اجو اسا پانچے پرگم میں انسان جی پیران کا انہوں نے اسٹینڈر جی خبر پواندے تمہاں بھی شاید نہیں شکے گھڑوں نوٹ کردے جی باندوں میں پیران کی بادی کرے پواندے بھی شکیل پğıنا مشروع کریں فلموں انتے پانے دسکس کندہ سے ہی ہے اوہے فلموں علاہ جے ایشاد اریجی دور میں فلموں چھونا تھی اٹھان اوہے آرٹس کا دے ویا ہے اوہے ڈاریکٹر اوہے رائٹر کتے گھومتی ویا ہے فلموں انتے تھے انتوں پر آنے تاں ہے ایساں کے آنے انہوں میں رکھنے ہی ضرورتا بس اوہاں میندھ آنے پہ رہے ہیں جیڈی کو نمازن جاتا ننڈی سائیو ٹھم تھا ننڈی سائیو ٹھم تھا موکی جیڈی کمیشل بریک جیڈی ترہ پر ایک ہاں پہ جلد واپس آجا ہوں اسے سگڑ رہا ہے جو سلام سندھ موسیقی 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 نمازن موسیقی 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 ایم نے جو نے آواز ہے اس پرنے پروگریم میں شامل کر دائیں گاہیں دعا ہے تسانہ سچ پچھ تسور آتی یہ تسور ملک سامٹے ہوٹی آتا تسور کروڈی کہوں دو اے ماں تو ہوں ٹھوائے سے سنگر جی مطلب الائی ماں دیوانی آیا مکھی پن حافظ کی ہی ہے صبر دست سبالی کار چھون تھا مقبول سومرساہ پکی صحیح کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ میرا بارگو اللہ جو شکر طبیت سیئیہ مزار سریف ٹھیک ہے تصور جی کیا ہو رہا ہے آج کل کیا مصروفی آتے ہیں کہاں گھوم رہی ہیں کرونا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ سارا یہ ٹورزم کو بہت بڑا وہ ہو گیا ہوگا نقصان پہلے تو سندھ ٹی وی اور اس پروگرام کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی اتنی عزت دینے کی اتنی رسپیکٹ دینے کی کہ آپ نے ٹورزم کے فیل سے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے بات تو یہ ہے کہ آل اوبر دا ورلڈ سب ہی ڈسٹرب ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ٹورزم دیپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے کیونکہ ٹورزم کے لیے ممالک کا کھلنا ضروری ہے اور جو ہے وہ یورپ جانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے اور بیسکلی ممالک بھی یورپ ہی بند ہوئے ہیں لیکن خیر اپنا پاکستان سونا پاکستان ہم ڈومیسٹک ٹورز بھی کرواتے ہیں کراچی میں بھی ٹورز کرواتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ہے تو ہم آپ کو انٹر کنیکٹنگ میں بھی گھما دیں گے پاکستان سوار ہو گیا جی بلکل ندرہ نیریاز ہو گئے ہیں ہمارا اپنا ملک بھی کسی سویجر لینڈ سے تو کم نہیں بلکل بلکل یہ تو ماننے والی بات ہے بلکل تو اس میں ہم آپ کمرات ویلی دیکھ لیجئے سوات دیکھ لیجئے مالم جببہ ہے بہت زبردست سری پایا اور اپنا یہ جو چائنا بورڈر ہے اور اگر آپ پاکستان میں کراچی میں آ جائیں کراچی میں گورک ہل اور اپنا گوادر بورک دادو کی سائیڈ ہے جی جی گوادر میں جو ہے وہ ہم نے لانچ کیا وہ ہے فائیو سٹار پیکچ جس پہ پرل ہوتل پی سی ہوتل لیا گیا ہے زبردست اور اس کے علاوہ بس سے بھی جاتے ہیں ہر ویکنڈ پہ لوگ بٹ یہ ہے کہ آج کل اتنا زیادہ لوگ نہیں کیونکہ جہاں کھانے کی لالے مچے ہو مطلب یہ ہے کہ جو پہلے فلو سے لوگ جاتے تھے اب اس کا ون فوٹ لوگ جا رہے ہیں اور ابھی جو نہیں لہر آگئی ہے کرونا کی تو اس وجہ سے بھی کافی ایشیوز کھڑے ہو گئے لیکن بہرحال میں سب میں سمجھتی ہوں کہ اگر میری آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں تو بھئی آپ لوگ بہت انجوائی کریں گے کیونکہ میں خود ایزا گروپ لیڈر سمٹائن جو بڑے گروپ جاتے ہیں میں ان کو خود آپ میں آپریٹ کرتی ہوں صحیح 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 کوئی ایسا ٹوئر بھی بتا دیں جو بغیر بجٹ کے ہوتا ہو ایسا ہی نہیں تو گلی کا چکر لگا گیا جائے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ دیکھئے نا یہ تو میرے ساری اللہ تعالیٰ کی بنائیویں تقلیقاتیں جو بیماری وبا جو کچھ بھی ہے ساری زندگی تو نہیں چلے گا نا یہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا ٹوریزم اچھا چلنے لگے گا تو آپ لوگ ہمارے سین ٹی وی کی پوری جو ٹیم ہے وہ ہماری سپیشل گیسٹ ہوگی ہماری سپیشل گیسٹ ہوگی باقی میں کہا جائے کہ باہر جیسے اب دبائی چلے جائیں ایران چلے جائیں یا سعودی چلے جائیں میں ان جگہوں پہ جا چکی ہوں گھوم چکی ہوں تو باقی میں بڑا خوبصورت جگہیں ہوتی ہے سافتر ان کے راستے روڈ ہوتے ہیں ان کا اپنا قانون کا اپنا ایک ان کا میار ہوتا ہے اور مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی تھی کہ یہاں پہ جو ڈکیتیاں وکیتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جب گاڑی سگنل سے کروس ہوتی ہے جسٹ وہ پوری سکین ہو چکی ہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بندوں کے پاس کیا چیزیں ہیں ان کے پاس کوئی چیز ایسی رکھی بھی تو نہیں ہے گن وغیرہ وہ تک ان کو اسکینوں کے نظر آ جاتی ہے آگے جا کے گاڑی کو دوسرے سگنل پہ وہ روک لیتے ہیں اگر ایسی کوئی چیز چھو ہو جاتی ہے تو دیکھیں رولز ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ایکچولی بات ساری ہے ہم اپنے ملک میں چھویں گم تھوک کر چلے جاتے ہیں سہلی پیک کر چلے جاتے ہیں اور ہمارا ہی بندہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہے تو وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے گی ابھی آپ دیکھیں نا ابھی میں آ رہی ہوں تو میں نے دیکھا سڑک پہ آل موسٹ میجورٹی نے ماسک ویر کیا ہے ہاں ہاں جرمانہ لگا دیا گیا ابھی پیار سے کہہ رہا تھے تو نہیں پہنے گی ہاں جرمانہ لگا ہے تو ماسک پہن لیے صحیح 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 بس یہ والی بات ہے اور میں اس کے علاوہ یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہوں جس پہ میں اویرنس دیتی تھی یوٹیوب چینل کا آپ کو کیا نام ہے جو میری ڈی ایسی کا نام ہے تو اس پہ میں ہر ملک ابھی جیسے میں نے نئے ملک ایک ایک سکلور کیا ہے کھاکستان اب میں وہ سٹیٹس وہ کنٹریز وہ کر رہی ہوں جو جن کی ویزاز ہمارے لیے اوپن ہو جہاں کی فلایٹ ہے ہمارے ملک کے لیے چل رہی ہوں ابھی کلی میں نے دو دن پہلے اسبکستان کا پیکچ یلانچ کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹکٹ بھی ہے ویزا بھی ہے ہوتل بھی ہے ٹورز بھی ہے کیونکہ اسبکستان بیسک کے لیے ایک اسلامی کنٹری ہے اور سوفیانہ اس میں جو کہتے ہیں نا کہ جو اس میں آپ گھومنے جائیں گے سیر اور تفریح کریں گے تو وہ ایک سوفیانہ اسٹائل ہے اس کا جیسے آپ کا ایک انٹیریئر ہے نا یہ عام پروگرام سے بالکل ہٹ گئے ہیں اچھا آپ بھی سویزلینڈ کی بات کر رہی تھی لیکن میری نظر میں میں ملیشیا میں جا چکی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا کا ویدھر اتنا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے اور وہاں کے جو جو سنو فولز ہوتی ہے بڑا زبردست ہوتا ہے اور روڈ پہ جولے لگے آرام سے کہیں بھی بیٹھ کے آپ جولے جولوں نہیں ملیشیا میں جو ہے وہ تھنڈ نہیں ہوتی ہے ملیشیا کا جو موڈریٹ ویدر ہے ہر تھوڑے دیر بعد حبس ہوتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے اور بس ہر وقت بادل ہی بادل رہتے ہیں تو دوب کا وہاں پہ کون سے بہت کام ہے اب جیسے اس وقت ہمارے ساری دنیا میں تھنڈ ہو جائے گے آپ ملیشیا چلے جائے جائے مالدیو چلے جائے تھائیلینڈ چلے جائے وہاں پہ آپ کو موڈریٹ ویدر ملے گا چپ چپاپن بہت ہوتا ہے ہاں کیونکہ سمندر بھی ہے سمندر اور تھوڑے 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 بارش برستی رہتی ہے اور حبس ہو جاتا ہے تو پاکستانی زیادہ چلے ہی سمندر میں اسی کوئی بات نہیں چپ چپاپن ہو رہا ہے یا کوئی چیز ہوتی وہاں بلکل آپ فریش ہی دوبائی اور سعودیہ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے مشینری لگا کر اس کا سولٹ اور نمکیات اور اس کی چکناہٹ ہے وہ نکال لیا ہے ڈرین آؤٹ کر کے پانی کو بالکل میں کلیر کر دیا ہے جیسے سیشل سیشل سیشلی سب سے خوبصورت ہمارا پاکستان بھی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ مختلف ممالک گھومی ہیں کون سا ملک زیادہ آپ کو چھلا میرا سیکنڈ ہوم لینڈ ہے آزربائی جان میرا آفس بھی ہے وہاں پہ ابھی ابھی کرونا کی وجہ سے پھر وہاں جنگ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے شیٹ ڈاؤن کر کے میں پاکستان میں ہوں ورنہ میں سمجھتی ہوں جس طرح لاہور کے بارے میں کہتے ہیں نا جس نے لاہور نہیں ویکھا اس نے جمعہ نہیں تو بالکل اسی طرح میں کہتے ہوں جو آزربائی جان باکو نہیں گیا اس نے کشتی دیکھا کوکاف کا ذکر آپ نے سنا ہے کوکاف سمجھے وہی بلک ہے وہ بیوٹی ایسی ہے جب سوویت یونین رشیا کے ٹکڑے ہوئے تھے تو وہ ایک ٹکڑا ہے کہنے کو وہ اسلامی کنٹری ہے لیکن سو کول تھا آزان کی آواز بھی کان لگا کے سننے کو ملتی ہے ابھی جنگ کے بعد کافی ریلیجیس ہو گئے ہیں جو جنگ آرمینیا سے اپنا علاقہ چھڑوایا انہوں نے تو اور آرمینیا وہ ملک ہے جس کو پاکستان نے نقشہ پہ کو بول پوری دنیا کے پاسپورٹ آزار بھائی جان آپ کو اچھا لگتا ہے باکتا ہے باکتا ہے ملک اچھا ہے آزار بھائی جان لیکن ہماری آزار بھائی جان ہے بس ہمارے ڈاریکٹر ہیں ہم اس کے ذات ہی گونگتے ہیں بس ہمارے آزار بھائی جان چم جائے جائے 2021 میں آپ لوگ سب میرے مہمان ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ابھی ابھی جو ایک مقبور سمرو صاحب کی آواز میں ایک اچھا سا سونگ سنوا تے باقی میں آزار بھائی جان کے ساتھ سمان گونگتا ہوں گا جی مگوزا کہانی کو جانے تمنہ ہم پک نیا موڑ دے تو جو ملے جانے جان سارا جہاں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے موسیقی 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 ہمیں پھائیسی لب اپنے دل کا بتا دو محبت کا راہی ہوں منزل دکھا دو مناسب ہے یہ ایک دوجھے سے مل کر رواجوں کو ہم توڑ دیں تو جو ملے جانے جان سارا جہاں چھوڑ دیں وفا کی کہانی کو جانے تمنہ ہم اتنا یا موڑ دیں تو جو ملے جانے جان سارا جہاں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں مریز 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 سلام سلام موسیقی 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 موسیقا جس کبہ ہے لیکن پھاراااااااااں پر کر دلوکا 35 خانوزی کارپاہ ستار کانوزی کشیران میں ٹویکل سن کھارید سنجل رای جی کنگے خواست مددہ چھڑی بلکل سنجل مریتا آئے یا ساتر کانوزی کارپاہ اندارہ کھارید کردی منی اللہ صرف پچک تک اللہ علیہ وسلم 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 زیادہ ٹوریزم ہوا ہے اور یہ کہیے کہ ٹوریزم کا یہ بیڈ لگ کے کرونا آگیا اچھا ورنہ تو بہت زیادہ ایمپرویمنٹ آئی بہت آسانیہ آئی اور لوگ پاکستان میں جتنا اس سال یعنی دوہزار انیس میں گھومے ہیں اس سے پہلے نہیں گھومے تھے اچھا اور بہت ٹوریزم میں نو ڈاؤٹ بہت ترقی ہوئی لیکن یہ کہیے کہ قسمت کے ستم زریفی کے کرونا نے کسی کابل کا نہیں چھوڑا ورنہ تو ٹوریزم کو فائدہ ہوا کسی اور ادارے کو ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں تو مجھے اتنی نولیج نہیں ہے بہرہا ہاں تو میں اپنے اپنے ٹوریزم کے حوالے سے بات کروں گی ٹوریزم کو بہت فائدہ ہوا ٹوریزم کو بہت فروغ دیا گیا بہت سارے ایسے سیکشن پاکستان میں فروغ دینے کی بات کریں مرکانٹ صاحب اچھے ٹویلیٹس بنا رہے ہیں مختلف اگر آپ ندرن ایریاز کو اب جا کے آپ لوکیٹ کریں گے تو ہر جگہ ٹاورز ہیں سگنلز ہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا روڈز بن گئے ساری جگہ کے جانے روڈز کراچی میں ہیں آپ کا نیٹ لگ جا تو آپ بہت خوش نصیب ہے ورنہ تو آپ روتے ہو فون کرتے پورا دن گزر جائے گا لیکن اگر آپ ندرن ایریاز میں جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ اگر سنو فالنگ ہو گئی ہے یا اگر لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ تو بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے ادروائز وہاں بجلی بھی بہت پروپر طریقے سے انٹرنیٹ آپ وہاں کے ہوتیل ایک بلکل میں اوسط درجے کے ہوتیل کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ ہر پیسنجر ہمارا فائیو سٹار میں نہیں جاتا ہے سب سے زیادہ گھومتا وہ ہے جو اوسط درجے کا شہری ہوتا ہے میڈیوکرز جو ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک پندرہ سو دو ہزار کے ہوتل کی بات بتا رہی ہوں بلکل اپ ٹو ڈیٹ اس کا انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے اس پر ڈیلی بھیشک فلم وہ اینڈیا کی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن پروپر چینل ہوتا ہے اور وہاں کے ٹاورز سیگنلز بہت اچھا کام کرتے ہیں جگہ جگہ پر اچھا میں آپ کے مجھے یہ بتا ہے کہ ایک مثال ہے کہ ہماری سنو فول ہوتی ہے ہماری مری وغیرہ میں اسلامباد میں ہماری جنت میں تو یہاں پر آپ کو جب پورے پورے گروپ لے کر جاتی ہوگی تو پر پر پرسن کا تو میں آپ سے بات میں بوچھوں گی لیکن کو فیسلیٹی کتنے دن کا ٹور ہوتا ہے اور کیا کیا ان کو آپ فیسلیٹی ویڈی کرتے ہیں یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے چلتا ہے بیسکلی یہ ٹورز سٹارٹ ہی اسلامباد سے ہوتے لیکن چونکہ یہ ظاہر چی بات ہے اب کراچی والے کیسے لیں گے تو کراچی والوں کو کچھ جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میڈیوکر فیملیز بہت زیادہ جاتی ہے ایک تو اپر کلاس جائے گی جو فائن سٹار یا سیون سٹار والی ہوتی ہے اس کے بعد ایک جاتی ہے جو غریب ہونے کو تیار نہیں ہے امیر وہ ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے نا وہ طبقہ سب سے زیادہ جاتا ہے اور وہ ما شاء اللہ کسی بھی محل میں اکومیڈیٹ ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہمیں سونا ہی تو رات تو ہم کسی بھوڑل میں گھوزاریں گے اچھے سے اچھا گھوم لیتے کھا لیتے اور نو ڈاؤٹ ہمارے مری میں ناران میں کاغان میں اور کشمیر میں کوئی ایسی خاص آپ کو مہنگی چیزیں نہیں ملیں گے صحیح اور پلس یہ کہ تھنڈ بہت ہوتی ہے کتے دن کا ٹور کرواتی ہے نورملی جو ہوتا ہے وہ دس راتوں ڈاؤٹ راتیں تو ٹور میں لگتی ہیں دو راتیں اگر بھائی ٹرین جاتے ہیں تو آن جانی کا لگ جاتا ہے دو سے تین دنے کیونکہ کراچی سے تو کوئی ٹور سٹارٹ نہیں ہوتا تو یا بھائی ٹرین جاتے ہیں یا بھائی ایئر جائیں گے اس کے بعد ہم نے پہنچنا ہوتا ہے اسلام آباد آن ورڈ اسلام آباد شروع ہوتا ہے وہاں ہماری گاڑی موجود ہوتی ہے جو آپ کو بٹھائیں گی سب سے پہلے مری لے کے جاتی ہیں عام طور پر لوگ مال روڈ پر ہوتیلز چین آف ہوتیلز ہیں اور میں نے ویلوگنگ بھی بہت کی ہے لیکن میں نے پاکستان کی ویلوگنگ نہیں کیے اب میرا بالکل پروگرام ہے میں انسین پلیسز کو ایکسپلور کروانا چاہتی ہوں لوگوں کو لیکن میں نے ویلوگنگ کی ہے پاکستان سے باہر انٹرنیشنل کی جیسے ترکی کی بہت کی ہے آزربائیجان کی کی ہے ان اس جیسے ملکوں کی میں نے کافی ویلوگنگ کی ہے لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ پاکستان سے بیلوگنگ کا بھی رجان تھوڑا سا بڑھ گیا ہے سب کر رہے ہیں جہاں پر جائیں آپ چل رہے ہیں نہیں میں نے لیکن 2017 میں کی ہے 16, 17, 18 میں کی ہے جب یہ بہت کامن ہو گیا پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اب تو مطلب یہ بھی نہیں سمجھ جاتا جس گاڑی میں آپ آ رہے ہوتے ہیں اسی کا ڈرائیور اتر کے بھی لوگنگ کر رہا تھا خیر نو ڈاوٹ اچھی بات ہے سب کا شوق ہے سب کا دل ہے ہر شخص آ گیا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کوئی نیا کچھ کرنا چاہیے ایک اینکر میں اور ایک مہمان میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے جب سارے ہی میزبان لائیو آ جائیں گے تو پھر پتہ کیا چلے گا کہ یہ ٹوریزم کمپنی ہے اور یہ بندہ ویلوگنگ کر رہا ہے ہمارے تھوڑی سی نشناف ایشو آتا ہے جس کو بیٹھاؤ مطلب مہمان میزبان سب ایک ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے اگر وائز آر آپ کی بات کو کٹنیو کرتی ہوں کہ ایٹ نائٹ کا ٹوٹل پیکج ہوتا ہے دو راتے جو ہیں وہ ہم مریوے مال روڈ پہ پھر بائی روڈ ہم منتیا گلی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کی موربن ریسورٹ دکھاتے ہیں زیادہ سے پتہ ریسورٹ کے اندر تو لوگ نہیں زیادہ تا ٹھہرتے تو وہ بھار سے وہاں پہ پھر وہاں پہ شنواری کا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ آپ بکرا کہیں یا مرگی کہیں جو بھی آپ کی وہ ہوتی ہے پہلے سے ہماری سیٹنگ ہوتی ہے وہ سفیت کڑھائی جیسے اردو میں اور انگلیش پہ وائٹ کڑھائی کہتے ہیں وہ بنا کے کہاں پہ شنواری لے لیتے ہیں آپ جو سارا گوش کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں اپٹ آباد ہے اپٹ آباد سے آگے جو ہے وہ اپنا ٹیکسلا دکھاتے ہیں پڑی دکھاتے ہیں خانپور ہے اب تو خانپور کا جو ڈیم ہے اب وہاں بھی سنورکلنگ کروا رہے ہیں اور ڈائف کرواتے ہیں یعنی کافی پہلے سے امپروومنٹ آئی ہے بوٹ ٹور کرواتے ہیں وہاں کی مچھلی بہت پشورے میٹھے پانی کی خانپور گی خانپور ڈیم جو ہے خانپور ڈیم کے بعد اس کے بعد وہ آ جاتا ہے اپنا وہ ایریا جہاں پہ کینوں کے باغات سردیوں میں وہاں کے اس باغ کا ٹرپ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پرسنل جو ہے وہ خرید کے بھی لے کے جاتے ہیں مالٹا اور کینوں کے باغات بادے میں وہ دکھاتے ہیں تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے ایک جرنل آپ کا پاکستان کا ٹور اس کے بعد اس میں سپیشل ٹورز ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک پلیس لے لیا کشمیر اس کو آپ نے پک کر لیا اسی طرح ہے اپنا زیارت ہو گیا زیارت تو کوئٹہ یہاں سے آپ بائی روڈ گئے یہاں آپ کو صدر پہ کوچ مل جائے گی اس پہ بیٹھیں گے آپ کوئٹہ اتریں گے چمن آئے گا اس کے بعد بورڈر آگے کافتان آتا ہے کافتان کے بعد ایران کا بورڈر آجا ہے یہ سستہ ٹور ہے یہ سستہ ٹور ہے یا آپ بائی روڈ بھی باقو جا سکتے ہم جو زیارتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایران زیارت کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دو ہزار اٹھارہ میں انیس میں بھی کافی لوگ ایک لاکھ کافتان آئیٹین کی وجہ سے الیکٹرونک پیپر ویزا چار پاچ ہزار روپے کا آتا ہے وہ نکلنا بند ہوگی ہے دو ہوتے اس کی اپنے رپورٹس کی انٹری نہیں کرنے دے رہے ہیں ابھی تو انٹری ہی بند ہے بائی روڈ نہیں ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ پوری ڈیل کرتا ہے تو سارے زمداری ہماری ہوتی ہم پہلے کوئٹہ پہ اتاتے ہیں پھر چمن پہ روکتے ہیں پھر وہاں کا ڈے ٹور کراتے ہیں وہاں کھانا کھلاتے ہیں پھر وہ نئی بس ریڈی کھڑی بھی ہوتی ہے جو وہاں سے شام کے ساتھ بجے نکلتی ہے پھر چار پانچ بھنٹے کی ڈرائیف کے بعد اگلے دن فجر کے ٹائم میں ہم کافتان کے بورڈر پر بہت جاتے ہیں پھر کافتان سے آگے ایران ہے کم ہے مشک ہے کم جو جاتے وقت لے لیتے ہیں اور جب باقو سے واپس آرہے ہوتے ہیں تو مشک بھوماتے ہیں ہر سال جاتے ہیں چھکیوں کے لیے خان صاحب جب آ رہے تھے وزیراعظم بنے تو انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں ٹور ایسوں کو فروخت دیں گے اور اچھی بات کی میں نے وہ پی ٹی آئی کی نئے انہوں نے بتاتی ہے پاکستان اس وقت ٹور ایسوں میں دنیا کے چند بہترین ممالکوں میں ایک ممالک بن چکا ہے اچھا میں پچھلے چار پانچ سال سے چھ سال سے جا رہا ہوں لیکن اس سال کرونا میں بھی جب میں گیا کرونا تھا اس وقت پہ میں گیا تھا ہوں نے تو آپ یہ دیکھیں کہ ناران کاغان یا مری میں آپ کو ہوتل میں روم نہیں مل رہا تھا روم نہیں مل رہتے وہ روم جو دو ہزار کا تھا اس پر آٹھ دس ہزار میں لوگ لے رہے تھے پھر بھی نہیں مل رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹور ایزم میں بہت سارے لوگ آ گئے اس میں دو پائے تھے ایک تو ٹور ایزم جا رہے لوگ کچھ سے ایکونمی آپ کے وہاں کے لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے ان کا روزگاری یہاں وہ ہے ٹور ایزم کشمیر ہو گیا یا ناران کاغان ہو گیا یا مری ہو گیا ان کا ڈیپینڈی اس چیز پہ ہوتا ہے ٹور ایزم پہ اور اب تو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک وعدہ تھا ہمارا کے ٹور ایزم کو بہتر کریں گے اچھے یہ ابھی کچھ بہتر ہوا ہے بہتر نہیں ہوا اس پہ کام چل رہا ہے بہت سارے پہنٹ کون لے ہیں ان کے لئے روٹ بنا رہے ہیں بہت سارے بیجلی نہیں تھی وہاں بیجلی پہنچا ہی نہیں اس پہ بات ہوتی رہے گی مکول سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی اچھے گلوکار ہمارے اور بہت اچھی آواز مالک مکول صاحب نے کہا سچو کو کلام دا ہے واری موڑا کے مٹا ہے نتر سائنے لائے کارے سوادنے کریا موسیقی موسیقی ارسان دل منگی آئی لاج ساٹھی رنگ کھلو ارسان دل منگی آئی لاج ساٹھی رنگ کھلو پیار کی اہداوی سواد زرک کھلو پیار کی اہداوی سواد زرک کھلو تُسی جے کھرتے رہے انکر کرو گے کھینہ بھی دشوار بکھالو اپنی شان حضور کنا لو منہ سو سوار روس کے مرپے او سرکار موسیقی 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 ساتھ رسکے اوپے او سرکار کر دیو سڑی اوٹی پیارتا سان جی کر دیو سڑی اوٹی پیارتا سان جی دل نوکو آج اٹھے بھوڑکا دمار جی دل نوکو آج اٹھے بھوڑکا دمار جی اسان دے اپے من لائی ہاتھ تُسری بھی خیدیو ہاں ایک بار تَخَالو اپنی شان ہزوں ترالو مینہ سو سو هاں رسکے او سرکار باہ، 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 باہ ساتھ رسکے اوپے رسکے اوہ اینجا کہیں رسنا چھوٹا ہے کہ میں جو منا یاد ہونکے لئے اسٹھو لگن دو ہے پرگالی ہے تو بار بار اسی دن ہے پرگالی ہے تو ایترو بنارسو ایترو بنارسو پرچانا اور پانا روسی بنے ہاں اگرہ ہاں بہلن بجی ہوا ناری سایی وقت دو ہے ناری سایی وقت دو ہے ہلوں تا کمشن بریک جی طرح پرکاں پوچے جلد واپس تا جاؤ رسندہ راہو پانچھو پرگرام سلام سے مجھے سنگا کے سلام سلام سنگ گلگت بلتستان میں عوام جو مینڈیٹ چوری تھنے نڈی دا سنی بلاوال بٹو زرداری کچھ کو تو پیپلس پارٹی گاں کام ہے بھی خسر چاہیں جو پرہنے بے رہیں گی نتین دو وہٹ جو بھرپور تحفظ گئے بھی دو آئین کرونا جو والے ستاں کے اپ ڈیٹ کندہ رہند آئے ہوں پر اخبار اب لکھے دی تا ملک میں کرونا ودیک اکی ویر جانے ہوں گڑکائے ورتی ہوں ہے اپ ڈیٹ کندہ رہ Estamos موسیقا 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 کہ اچھا ٹوئر کرنا کسی کو آ جائے تو وہ تو خود ہی کر لیتا ہے لیکن ٹوئر کے لیے گائیڈ کا ہونا کتنا ضبوری ہے جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھاتے میں نمک مطلب نمک نہیں ہے تو ٹیسٹ نہیں ہے پتہ ہی نہیں سے رہا کیا کھا رہے ہیں اسی طرح یہ مثال میں اپنے آلماست تمام کلائنٹوں کو بھی دیتی ہوں پیسنجرز کو دیتی ہوں لیکن ان پیسنجرز کو جو ورک پرمیٹ یا امیگریشن میں اپنی ٹاں گھڑا رہے ہوتے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کے گولگ لیڈر میں پتھر ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنا پیٹ کاٹ کے پتھر نکال لیتا ہے نہیں نہیں ایسا تو نہیں کرتے ہم تو میں نے کہا بس یہ ہی سمجھ لیجے کہ کنسلٹنٹ کے بغیر یا ٹوئر آپریٹر کے بغیر آپ کا ٹوئر نامکمل ہے ٹھیک ہے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن ہر انسان کی ایک فیلڈ ہے آپ کی فیلڈ ہوسٹنگ ہے میں بھی بیٹھ کے بول سکتی ہوں لیکن جو ایتکس آپ کو پتا ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا ہوں ہمارے ہاتھ بلدی ہی تو نہیں ہے اس وجہ سے ہی تو اتنی پرابلم ہے اگر ہم اپنے بڑوں کو بڑا تسلیم کر لے لیڈر کو لیڈر مان لے اور اب سینئر کو سینئر مان لے ٹوئر آپریٹر کو ٹوئر آپریٹر ہی مان لے تو ہمارے ملت پر پرابلم ہوئی نا ٹوئر آپریٹر 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 سے ہوتے وہ ساتھ ہی چلتے ہیں ہاں 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 ملتب یا ہر سٹی میں الگ الگ ٹوئر آپریٹر ملتب ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں ہوں کمپنی اونر میرے نام پر لائسنس ہے میرے اپنے نام پر ٹرابل ایجنسی بسکلی اونرز نہیں جاتے ہیں ہمارے جو ہیڈز ہوتے ہیں اور مینجرز ہوتے ہیں ٹوئر گائیڈ ہوتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ وہ ہمارے دفتر میں ہوتے ہیں ہمارے ہر شہر میں ملک میں اچھا اچھا ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا گروپ آ رہا ہے اس کو ٹوئر گائیڈ دینا ہے انگلیش سپیکنگ ٹوئر گائیڈ اسپیشلی ہم لکھتے ہیں اپنے پوسٹرز میں جو بیرون ملک جاتے ہیں اور پاکستان میں تو یہ ہے کہ ایک بڑا گروپ جب جاتا ہے تو اس میں بھی ٹوئر لے جکر وہ ایک ہوتا ہے سینیریو کہ ہم سوچتے ہیں یا رہتے دنوں سے ہم بھی نہیں گھومیں چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں پیک پیک کر کے ساری چیزیں ہماری نظروں میں لوکیٹ کریں گی بان فائر ہو رہا ہے تو اگر ہم نے لکھا ہے تو وہ بان فائر ہونا بھی چاہیے نا اسی طرح بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو وہ باندہ اور ہماری میس کومنیکیشن سے کہیں رہنا جائے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی اونرز بغارہ بھی چلے جاتے ہیں سال مرڈا یہ کام جو ہمارے ہر شہر میں ہر صوبے میں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک ٹوئر گائیڈ دیتے ہیں چلے جو ہر چلے جیوٹ ہر بلو بھائیڈ دیتے ہیں یہاں پاکستان میں پاکستان میں تو کسی میرے پاکستان میں تو لوگyour ڈوہرے واٹھ ہã democrats ہم تمتا ہی میں پہ منارے پاکستان ہیں بھائی تھی پاکستان میں طرف ساتھ گھومنے کے لئے تو وہاں پہ وہاں پہ ہم نے وہ ٹوریسٹ کینا تھا کہ آپ مجھے رکھ لیں آپ مجھے رکھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا چیزوں کا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے یہاں پہ وہ اکبر باشا تھے یہاں پہ ان کی بیوی تھی یہاں پہ ان کی ہندوالی ہمیں پتہ ہم کو دیکھ لیں گے لیکن پھر میں نے اپنی فیملی کو کہا چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے دو چاہ سوڑ پہ کیا مو دیکھنا جب ہم نے ان کو رکھا تو یقین مانے کہ مجھے کیا میری پ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں یہاں پہ ان کی تلوار ہے یہ تنی پرانی ہی دیکھیں یہاں پہ ان کی تلوار ہے یہ تنی پرانی ہے دو ہزار کو انیس میں چائنیز ریلگیشن آئے تھے اسلام آباد پھر مجھے میری ایک ٹی میں اس نے مجھے کال کیا کہ میڈم وہ چائنیز امباسی کے لوگ آئیں گے ایک دن کے لیے آئیں گے ایک پی سی ہوتل میں ٹھہریں گے آپ نے ان کو کراچی کا ٹور کرانا آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا سارا کام چھوڑا مجھے علاو نہیں مرنہ میں ہر ایکٹیوٹیز لگاتی ہوں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لیکن امباسی کے لوگ تھے انہوں نے مجھے علاو نہیں کیا وہ تصویر میرے کمرے میں تو لگی بھی ہے لیکن میں اس کو فیس بک پہ نہیں لگا سکی اور انسٹا پہ نہیں ڈال سکی تو میں نے ایک دن کا ٹور کر آیا تھا اس پہ میں نے مہٹا پیلیس بھی دکھایا اس پہ میں وہاں بھی مندر بھی لے کر گئی ہوں ان کو سی ویو تو ان کے بیسٹ پارٹ ہے میری تو خیر رہائشی وہیں ہیں دو دریہ پہ تو میری لیے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن ان کے لیے وہ بیسٹ پلیس تھا اس کے بعد ان کو کھانا کھلانے کے لیے ہائپر اسٹار کے فوڈ کوٹ لے کے گئی پھر انہوں نے وہاں کشمیر کارپٹ سے تھوڑی بہت شاپنگ کی تو مطلب مجھے بھی ان کے ساتھ گھوم نمی بہت میں خوبصوص بانگ رہے ہیں سفاری پاری بھومائے موٹے ہیں سی بھولا میں لوٹ کو رہی ہو تو ایک ٹائم میں ہم نے کوشش اللہ دین پاری ہوں یہ اندیاں نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کافی پرانی بات بتا رہی ہوں جب دو ہزار پی اوفمین چودہ پندرہ میں میں نے کوشش کی تھی جب میں جوب کرتی تھی تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک کراچی ٹور چلایا جائے چلایا جائے منی بس میں کیونکہ میں ٹرک آرٹس جو ہمارا ٹرک آرٹ ہے نا میں اسے بہت انسپائر ہوتی ہوں مجھے بہت شوق ہے تو میں نے ایک کوشش کی تھی کسی ارگنائزیشن کا نام میں یہاں نہیں لگو اس کے ساتھ مل کر مر جو کے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم چلائیں گے ایک منی بس لیں گے کہ میں پوری کراچی گھومائیں گے اس کے لئے آپ کو لیکن خیر وہ میرا خواب پورا نہ ہو سکا انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ بہت اچھا سوچے آپ نے اور رکشہ آج بھی میں آن اے آر آکے بولتا ہوں میری بیسٹ سواری ہے رکشہ ای لب رکشہ مجھے رکشہ بہت پسند ہے ہوا بھی لگتی دیتی ہے ایسی کی بھی ضرورت نہیں ہے چادرہ سے لوگ نہیں دکھتے رہے رکشہ کی بات ہو گئی تو کراچی میں ٹرانسکورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کراچی کراچی میں صرف ٹرانسکورٹ کا نہیں سارے مسئلہ ہی کراچی میں پانی کا بھی مسئلہ ہے سیوریج کا بھی مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے اس پر ہی پی ٹی آئی کے حکومت خان صاحب نے گیارہ سوار روپے کا ایک پیکیج دیا ہے کراچی کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سولہ یا سترہ تاریخ سے سرکر ریلوے سٹارٹ ہو رہا ہے 35 کلومیٹر تک خیئی تک ہون ہونے والی تو تین بڑے پروچیکٹ ہو رہے کراچی میں ٹرانسکورٹ کے حالے سے پیپلز بس بھی جلتی ہے لیکن اس میں بڑی رشاہ ہے پیپلز بس پورے بارہ سال میں بارہ بسیں چلائی تھی مازرت کے ساتھ اور ہر سال میں ایک ایک بند ہوگی اس سال کوئی نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتے اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو بڑا لگ جاتا ہے آپ ڈیلیور کرے ہیں آپ کراچی چیزے شہر کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں جو پورے پاکستان کا پوچھ اٹھاتا ہے پورے سندھ کا پوچھ اٹھاتا ہے ان کے عوام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے صبح نوکریوں پہ جب جاتے ہیں تو آفیس جانے سے پہلے ان کی تکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے تو آفیس جانے کے لیے ایک گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا ہے اکثر میں جب نکلتا ہوں شام میں پانچ بجے کے بعد تو میری کوشش ہی ہوتی کہ میں دو گھنٹے نہ نکلوں پانچ سے سات بجے تک روڑوں کی عالت ہوتی ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے تمہار روڑ جام ہو جاتے ہیں وہ ایک پورے دن صبح سے آپ دو گھنٹے خواہر ہو جاتے پھر آفیس میں پھر آپ گھر جانے کے لیے اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ کی بچوں سے ملنا بھی گوارہ نہیں کرتا ہے سبیٹ کنیم کوئی مسئولی ہے سبیٹ کنیم ٹرے کرتے ہیں علاقہ سے کہتے ہیں آپ نے جانتے ہیں آپ میں ایک ہر ہور پر ایسکتے ہیں لیکن میں آپ کو گفتن کرتے ہیں اس بے طرح پر ٹرائی فرپ تک میں ٹرائی فرمانات vain اچھی میں ٹرائی فرمانات ہیں میں ٹرائی فرمانات میں ٹرائی فرمانات ہے کافٹان بارتے ہیں جب ہر اس سے الانترو برنگ ان کا اعطان کاف کر رہا ہے یا ٹرائی فرمانوں میں شئر مرد ایسا ان کا پر راغ ش记ت کرنا ہاں بلکل پرانی موپت پرانی فلم پرانی فلم سدا باہر فمیلی فلم پاکستانی فلم دارے یا بین ملکن جو انڈین فلم پاکستانی خاص طور پاکستان انڈین کا سٹھی لگا دیا مانا کلاسک کس میں فلم دیا مازی میں فلم دیا شباب کرانویا جو حسن تاریخ آرٹ فلمیوں لگ دیا seamlessly میں تروڈ دیمیں امی جو پاکستانی اجتب ترین والد خاصت جارہا ہے ان کے لئے حقا коли پر کوئی cam molecule پ what happened تکٹے کے اونسان میں ٹھلکو یائے اور رہے ہیں تو لمểuonen ہے لمảng میں اس درستوں کو س visualize ہیں Fallا نہیں اس کے لئے حقا درست کی مجھidet جانب ہے کہ اللہ شاہِ اچ Danہ وہ انکرانی چاہے ہوتے ہیں اس قبل میں عبدوں نے جا پاتاu لقد اچھایا ہے یہ جنوے تقنید ہے اینڈیا کاپی گن ہے نعم قید شریس ہے جس آپ کے ساتھ ساتھ جائے ہیں اندیہ ساتھ بھائی کچھ تھے کل یوں گناتی اس میں ملایا ہے لیکن وہ دور پیدا ہے لیکن ایک ساتھ آج ہو کے ٹلکہ ہم نے گنات ساتھ آئی ناستانی راج آجندوستانی شتر جنسانا آئیو سیر خان جی ایسا نوکر اوپی دا جائے کہ پاکستانی آنٹ کئی دہلیز جیکی تقریباً فیلمی ٹھائی اب کے بار پونے میں جب تو آئے گا ہم نے میری ایسان صاحب ہوگا ہے بلکل ضمانہ چھوڑ دیں گے اگر تم مل جاؤں گا میری کے بیر مت توڑ گے وہ سنو پرانڈ گا ہے اور 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 ہم نے نحن کھیDI потребیدم سے وہاں لیا ہے دün مسئوسیم اسے مسئوس ہیں جو آپ ملکے äخر دیں گے تم کری اسے سبسائے сердس راستانی بھولی ایک سو توڑ سوڑ ح PD میں واعتمارا اٹھانے تُولے توڑ مارد ملک جس نمازکتا!!! ضرور لو شرک ہوشے ہیں پناہ کریں شبہ کریں لو پناہ کریں مجھے کریں ان نے اسی بکنیا کبھی جنرے کبھی جس ملک کریں آمدن ایک جب یہ ہے اسی بکنیا جب یہ پچھنا ملک کریں ہم سلام سے جی سلام سندھ میں ایک پیرواری تاں کے بلیکار آخر میں پیارا جو گالیوں پہتھیوں آخری لمحہ اندہ پیارا میں یہ اکلائیوں فلمیں آپ دیکھتی ہیں تصور جی آپ جی تصور خانم کا بھی ایک زمانہ تھا اس کو سنا آپ نے دیکھا آپ نے جی تصور خانم کے گانے سنے ہیں کبھی کبھار غزل سے مجھے تھوڑا لگاؤ ہے گنگناتی بھی ہو اور پروفیشنلی یہ جو کہتا ہے نا گنگناتی بھی ہوں تو اس سے ہم سن لیتے ہیں میں ملاد بھی پروفیشنلی تھوڑا سا سنا دیں پتا چاہے جائے گانے بھی کچھ بھی دو الفاظ گنگنات ہے اپنی آواز میں گانا گنگنات ہو بائیک لے لیں یہ بات پہلے بتا نہیں دیا آپ کو تین چار گانے ہو جاتے آپ میں جی آپ شروع ہو جائیں ایک پیار کا نغمہ ہے موجو کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے تو فان تو آنا ہے آ کر چل جانا ہے جیون کا مطلب تو آنا رے جانا ہے دو پل کے جیون میں رہ جاتی کہانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے دو پل کے جیون میں وہ سندگی میں کہتے ہیں کہ زرے گھٹ آپ نے صدب گرولا دیا تھا آپ نے تیم پر جو کھانا تیم پر جو کھانا تیم پر لیا آجا برزا لات بھی گنگناتے ہیں کیا Plan کیا ہے کیا ہے یہ جانا ہے لائنی بھی سارے جو اچھا میں گئے بنا ہمارے لائے لائنی بھی سارے جارے جو اچھا میں گئے ہمارے لائنی بھی سارے جارے جو دنیا ہے مو اکیستان وہ فردہ کھانم کا وہ اسک جو ہم سے روٹ گیا وہ اسک جو ہم سے روٹ گیا سنا گئے چلے یہ سنا ہے آپ برداش کروے دیں ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا وہ اس کا حال سنائیں کیا وہ اس کا حال سنائیں کیا وہ اس کا حال سنائیں کیا یہ فریدہ خانم نے کہا ہمیں ایک مردہ اینہ دیکھ کے بولیں سمرنے والے اب تو بے موت مریں گے مرنے والے سکے تو سینوں چھڑ آنے ہمیں سنگار کرنوارا مان ہمیں پیار کرنوارا مان سر کچھ تو سنا دیں جو بھی آواز ہے سنا دیں ہمیں والوں سنوار جاہے سنوار ۔ وحکم میرے چمن کے مالی پشتوں میں بھی اس کے الفاظ تھے سما زجڑہ کرا راشا 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 یہ زمونگ دا کلی دے آنکھوں میں بسمے والے یہ بہت پرانا ہے پشاور سے ہوتا کھالی کمیز لانا کھولا کھول لانا بہت پرانی ہوتوں کے لیے لالی کانوں کے لیے والی اس کے بعد یہ تھوڑا سچینج بھی ہو گیا لاہوتیوں کے لیے بھی ایک اچھا لانا یہ جتہ آتی رہی بعد میں جیسے لہوتا جانے والے لہوتا جانے والے مجھ کو نہ بھول جانا کھالی نہا تھے آنا کنٹھا کلا بلانا لہوطا جانے والے کنٹھا کلا بلانا لہوتا جانے والے کہ یہ خود ہے لہت پرانی لہوتا ہوں گے لہوتا ہوں گے میں نے نورانی کے لیے موسیقی 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 دیکھ رہا تھا تو عمران خان کے آٹھ کروڑ روپے کے احساسے ہیں آٹھ کروڑ روپے آٹھ کروڑ روپے تو آج کل کسی میڈر کلاس کے پاس بھی ہوتے ہیں اس سے پیسوں کا شوق نہیں ہے پیسے جمع کرنے کا یا پیسے اپنے پاس رکھنے کا یا بھی کہ نہیں ہے اس وقت کا ہے جب وہ کرکٹ کہلتا تھا اس وقت سے اسے پیسے جمع کرنے کا شوق نہیں اس سے جو کیٹیکری میں چھوٹے پلیئر تھے وہ اس وقت ٹیو پر آ کے کمنٹس کرتے تھے اور اس کے پیسے لیتے اس وقت ان کو بڑی اچھے آفر ملتی تھی کہ بھائی آپ ٹیو پر آئے کمنٹری کرے کمنٹس کرے اور اچھے منٹو کی حساب سے پیسے لے انہوں نے منع کر دیا تھا اور یہ کینسر آسپٹل میں لگ گئے تھے لوگوں کا ٹرس تھا ان پر کینسر آسپٹل بنایا پھر ان کا مشن تھا کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ تاما اور وزیراعظم بن گئے تو آٹھ کروڑ روپے کے ان کے حساسے ہیں جبکہ بہت ساروں کے ٹین ارب روپے کے چار ارب روپے کے حساسے جو وزیر ہے ہمارے یا دوسرے پوزیشن جو لیڈر ہے جن کے پیسوں کا حساب ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسے ان کا پیٹ نہیں بڑتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اماندار لیڈر مل گیا اور انشاءاللہ بلکل سیاست شروع بھی پی ٹی آئی سی کیے اور انشاءاللہ ختم بھی پی ٹی آئی سی کریں گے اور اگر پیپلز پارڈی ٹکٹ دے دے براہ راست امپے کی ٹکٹ نہیں اگر وہ ڈاریک سینیڈر بھی بنائیں گے تو میں رکیوز کر دوں گے یہ رہا تھا چلیں بہت شکریہ آپ ہمارے پرگیم میں تشیب لائے تینکیو سو مچ کھٹک ساہب بہت شکریہ تصور جی آپ کا بھی آپ نے تھوڑا سا میں گھما دیا ادھر 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 اچھا کیا ہاں بہت جی بڑی میرے پانچ دن ایوہ شو کرنا ہے اور دو دن ہمارے اچھی چھ جگہیں گھوم کے آئے ہیں ساہین تانچی بڑی میرہ بانی مقبول صاحب آخر میں میندیوی نیتاہ کھا کوئی سوچو کلام بدناسی آئی تانچی بڑی میرہ بانی جنہ صاحب کو پروگام نہیں چھوپا ہے آخر میں بڑی تانچی بڑایاں ادا آتا ہے ستر کھاں ودیک شرن میں ایک سو پنجا کھاں ودیک آولیٹس آئین سٹائل و سیندل یا جاندہا ہے جو ویڈنگ جو ہمن بھی ہی ہے بہت شامر ہوں اس وقت ساری سے شادی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتے ہیں کہ وہ عبارتی پوجistہ ساری صلی اللہ علیہ وسلم سرکتے ہیں ساری صلی اللہ علیہ وسلم شائل کرو ایک آئی جسے شوز ڈریسل میچنگ رہاہ ساری ساری زب موسیقا داری True خواص Robled ونہجاہ ٹھائی ٹھائی ودکہ بار کرانے کوشش کیوں اید ایسا آپ ساپے انہوں نے ایسا نیونی ویڈیزائن آیا انہوں نے جی کے لی برنش دا میں پہلے رہے ہیں دوازی ایسا 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 ملکانہ کسی صحیح 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 یہ مدیک صعڑے پروگرام جی لائے بہتا ہاں ویڈیٹ کیا خار بہانے ہوا سانے یوٹیوب چینل بہایا فیس بک پیج بہایا اسلام صندین آلہ سے اسا کی اجاتحہ دیو ہے بخیر سبانے نہیں پھنگا بھی تانجے سانی ملاقات تھی اندھی سو صدف بھٹو ناظرین پانجے ہوسٹ صدف بھٹو کے پانجے اجازت دیندہ پانجے گھر بارا جو جن سے تمام حبت کردہ ہو جن کے تمام سا پیار کردہ ہو سب ہی جو کھوڑ سا رو کیار رکھو پانجے ہوسٹ صدف بھٹو کے دعا میں ہمیشہ یاد رکھ جو ارشاد جاگیرانی بیتے تانکہ مقلائت ہو سبانے وری ملدہ سی اینا امیدہ سانتہ وریتہ آسانی پروگرام کے جوہین کندو فلال موکلانی جی لطیف جی مٹھی بولی اللہ بھائی موسیقی اپے سنسی اپے سنسی دل ٹپ کو سین ہکتی مر بیسان اوہ کون بچسان موسیقی تجھ من کو سکھلا گیاں اوندھنک اوندھنک چاگیاں باہ جگر بچ لاغیاں تجھ من کو سکھلا گیاں آہ 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 کون بچسان مرد تے لیو کی رو رو دم دیسان موسیقی اپے سنسی اپے سنسی اپے سنسی اپے سنسی دل ٹپ کو سین ہکتی مر بیسان اوہ آہ 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 کون بچسان موسیقی 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 جے کو تیجی خبر سناؤنے جے کا دولت خبر ستا جاوانے دل روندی کو پر جاوانے کون بجسان درد تے دیوی کی رو رو دم دیسان آپے سن سین آپے سن سین آپے سن سین دل ٹپ پو سین ہک دی مر ویسان کون بجسان موسیقی دل روندی کو پر جاوانے دل روندی کو پر جاوانے کون بجسان دل رو رو دم دیسان آپے سن سین آپے سن سین آپے سن سین دل ٹپ پو سین ہک دی مر ویسان آپے سین کون بجسان موسیقی موسیقی سبو سبو جو پکھی اخیر ماؤڈرے تھو ہاری ناری ربکھے سمالے مکرے تھو انہ سرزمین سندھتے جیئے سے جو بھری تھو خوشحالی اے امن جوڑے پیغا موسیقی موسیقی